پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے سرگرم پانچ سو یونٹ تک بجلے استعمال کرنے والوں کے لیے بڑا اعلان نواز شریف نے فی یونٹ چودہ نوپے کمی کی خوش خبری سنا دی کہتے ہیں عوام کو اگست اور ستمبر کے بیلوں میں ریلیف دیں گے پنجاب میں سولر پینل سکیم کے لیے سات سو ارب رکھے ہیں سولر پینل فراہم کرنے سے آئندہ بل اس سے بھی کم ہو جائیں گے زشتر شاہ ماں سے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں معلوم ہے بجلے بلوں کے باعث عوام کرب سے گزر رہے ہیں چند ججوں نے مجھے اس لیے نکالا کہ میں نے اپنے بیٹے حسن نواز سے دس ہزار درم تنخواہ نہیں لی اس لیے مجھے نکال دیا اب مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ وجہ سمجھ آتی ہے مجھے کیوں نکالا نواز شریف کا ایک بار پھر پرانا سوال کہتے ہیں مجھے نکال کر ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی نکالنے کی کوئی مناسب وجہ تو بتاتے چند ججز نے مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا صدر نون لیگ نے پی ٹے کو ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار قرار دی دیا مولے جیل میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والا آئی ایم ایف کو دوبارہ لیا ہماری حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے کو خداحافظ کہہ دیا تھا ملک کو اس مقام تک پہنچانے والے ناقابل معافی ہیں نواز شریف موجودہ سمبلی سے خوش نہیں چاہتے ہیں قومی سمبلی ٹوٹ جائے رہنما پیپز پارٹی عبدالقادر مندخیل کی ایک نیوز کے پروڑیم ڈریکٹ لائن میں گفتگو مولے صدر مسلم لیگ نون چاہتے ہیں دوبارہ الیکشن ہو اور وہ اقتدار میں آ جائیں نواز شریف مریم نواز کے ساتھ تندور کے چکر لگا رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھتے جنرل فیض سو فیصد نو مئی کا اہم کردار تھے انہوں نے بنگلہ دیش کی طرف پر حکومت کا تختہ اولٹنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا جنرل فیض کی گرفتاری سے پیٹھے والے گھورا گئے ہیں رات گئے لاہور کے مختلف علاقوں میں موسرہ دھار بارش رینویس ٹیشن گڑی شاہو باغوانپورا مسلم ٹاؤن گلبر ڈیویس روڈ دھرمپورا وحدت روڈ کلمہ چوک لیبرٹی چوک سمیت دیگر علاقوں میں تیز بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا پانی والا طلاب بتیس لکشمی اور تاجپورا میں تیس تیس اکبال ٹاؤن اور مغلپورا میں بیس بیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی گرمی اور حفظ کا خاتمہ ہونے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا یہ سمیل مزید دو دن تک جاری رہے گا ملک بھر میں مونسون بارشوں کی دھومدار انیس کراچی میں آج بھی بارش متوقع محکمہ موسمیات کی آج اور کل پنجاب بلوچستان اور دیگر علاقوں میں بارش کی پیش گئی اوہ در سندھ میں آج سے بادل برسیں گے بارشوں کا سلسلہ سترہ سے انیس اگست تک جاری رہے گا تین گھنٹے کی بارش نے ملتان ڈبو دیا پرین ایمیجنسی نافذ سڑکوں اور گلیاں لدی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی کئی علاقوں میں بیس اور گاڑیاں پانی میں بند میاوالہ کا اکلوتا انڈرپاز شیر میں تبدیل چھے سے ساتھ پھر تک پانی جب ہو گیا پیچھے میں درونی اختلافات شدت اختیار کر گئے عدداروں کے جانب سے استیفہ آنے کا سلسلہ جاری پنجاب میں حافظ عماد عظر کے اسخر کجر اور جنرل سیکٹری حافظ شانز مصطفی ادھر پی ٹی ایک اور کمیٹرین نعمال عظر کا استیفہ مستقل کر دیا کام جاری رکھنے کی ہدایت تحفظہ دور کرنے کی یقین دھیانی کر آنے مزیراعہ کے پی گنڈا پور کے خلاف بغاوت یا کچھ اور خیبر پفتونخواہ کے وزیر برائی کمیونکیشن اینڈ ورس شکیل خان مصطفی وزیر علی امین گنڈا پور اپنی وزارت پر مداخل کا الزام لگا دیا ادھر مشہر اطلاعات کے پی ویرسو سیف کے تابر توڑ حملے کام شکیل خان کے خلاف بدنوانی اور بنظامی کی شکیات تھی دوسری جانے پیٹھے رہنمہ آتف خان سابق صوبائی وزیر شکیل خان کے دفاع میں سامنے آگئے خیبر پفتونخواہ میں وزیر کا استیفہ بدنوانی کا مو بولتا ثبوت اور مسلم لیگ نون کے رہنمہ دانیال چوہدی کی نفسی گولہ باری کہتے ہیں خیبر پفتونخواہ میں بدنوانی کرنے والوں کے اتصاب کا کوئی ادارہ نہیں ملک کے جڑے کوکھلی کرنے والوں کا اتصاب ضروری ہے ادھر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے اور کرانے والے پارٹنر ہیں نو میں کرنے اور کرانے والوں کا گینگ بے نقاب ہو رہا ہے نائے وزیر اعظم اساقڈار نے فیض حمید کی گرفتاری کو موجزہ خرار دے دیا انکشاف کیا لیفٹنین جنرل ریٹائر فیض حمید نے مجھ سے بھی موفی مانگی تھی وہ بھی جنرل فیض کے متاثرین میں شامل تھے اللہ کریں ہم بطور قوم سیدھے راستے پر چلیں گھرنوں اور گندی سیاست نے ملک کا برا حال کر دیا دنیا کی چوبیسویں معیشت سنتالیس نمبر پر آگئی ہم نے بھاری کے مچھکائی اور ابھی وہ کتے ہیں اس کا پاکستان طریقہ صاحب لیڈرشپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے خوج کا اپنا ایک کوڈ اپ کنڈکٹ ہے خوج اپنا ایک مضبوط ادارہ ہے ان کا اپنا ایک ڈسپلن ہے بیچے ایک آن جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں پارٹی چیرمن برسٹو گوھر میں بازے کر دیا کہتے ہیں پاکستان آرمی ایک مضبوط اور ڈسپلن ادارہ ہے جس کا اپنا کوڈ اپ کنڈکٹ ہے وہ کسی ریٹائر یا حاضر سنجد افسر کا کن انظامات پر ٹائل کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا اختیار ہے اس حوالے سے کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے برسٹو گوھر نے مزید کہا یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اس پر مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے بانی پی ٹائی کی سہولت کاری کیس کی تحقیقات گرفتاریوں کا سلسلہ جاری سابق آئی دی جیل خراجات شاہ سلیم بیگ زیر حراست رہنے کے بعد دیا شاہ سلیم بیگ کو ان کے سرکاری بیہجکہ سے گرفتار کیا گیا وہ بانی پی ٹائی کے جیل جانے سے پہلے ریٹائر ہو چکے تھے ادھر اڈیرہ جیل کے سابق ڈیپٹی سوپرڈینر زفر سے بھی تحقیقات شروع ڈی آئی جی راولپنڈی کے دفتر کے آفیس سوپرڈینرڈ نازم علی شاہ سے بھی پوچھکچ ڈیپٹی سوپرڈینرڈ محمد اکرم کے اردلی اڈیالہ جیل کا وارڈر اور ہیڈ وارڈر بھی زیر حراست پی ٹائی ایم این نے اکبال افریدی کا قائمہ کمیٹی میں خواتین کے لباس پر اتراز کہا کہ الیکٹرک کی خاتون جس لباس میں اجلاس میں شریک تھی مقابل اتراز ہے اجلاس میں خواتین کے لباس کے لیے ایس اپیس ہونے چاہیئے خزر اتراز اتاولہ تارک کہتے ہیں خواتین کو حراستہ کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تحریک انصاف خواتین کے لیے تحریک نائنصاف بن چکی ہے شہری رحمان تبھی مضمت کہتی ہیں اکبال افریدی کا اتراز تنگ نظری اور سنفی امدیاد پر مبنی ہے پیپلز پارٹی کا معاشری پولیسیوں پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ بلال بھٹو زہداری کے زیر سے دارت اہم بیٹھے چیئرمن پیپلز پارٹی کا بینڈی کے زیادہ بلوں پر تشویش کا اظہار جو خیاتی بجٹ میں کٹ لگانے پر بھی تشویش بلال بھٹو نے کہا ملک کو معاشری مشکلات کا سامنا ہے دوسری طرف امریکہ میں وزرعالہ پنجاب کے مہنگے اشتہارات لگائے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی ارکان نے کہا کہ ملک کی سنت بیٹھ گئی تو ملک کیسے ترقی کرے گا اوٹ کس کربٹ بیٹھے گا پی ٹی آئی اور جی ایو آئی کا حکومت مخالف اتحاد ہوگا یا نہیں پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام مذاکرات تابطل کا شکار مولانا فرل ریمان تحال پی ٹی آئی رہنماؤں سے ناراض خوشتر کا اجلاس میں بھی پی ٹی آئی نے صدرات جی ایو آئی کو منانے کی بھرپور کوشش کی کمیٹیوں کے مہابین مذاکرات سے بھی جی ایو آئی پیچھے ہٹ گئی جی ایو آئی نے مذاکراتی کمیٹی کا پہلا اجلاس مولانا فرل ریمان کے ہاں سے مشروط کر دیا ارشن ندیم بنے آرمی چیف جنرل آسم مونیر کے مہمان جی ایشکیو رالپنڈی میں اولمپیس گولڈ میڈلیس کے حساس نے تقریب آرمی کی پہلی بار سنگر ایوٹ میں گولڈ میڈلیس جیتنے پر ارشن ندیم کو مبارک بار اولمپیس میں کامیابی کو قوم کے لیے فخر کرا دیا کہا ارشن ندیم کی کامیابی سیپ پوری قوم کو خوشہ ملی ارشن ندیم کے اہلے خانہ اور کوچیز کے بھی تقریب میں شرکت انیس سو چھراسی اولمپیس میں گولڈ میڈلیس جیتنے والی ہاکی ٹیم کومی گرکٹیر، سٹریٹ فوٹبال ٹیم، آرمی پولو ٹیم اور نابین افراد کے خصوصی ٹیم بھی موجود اولمپی گولڈ میڈلیس ارشن ندیم بھارتی حریف نیرے چوپڑا کو پاکستان بلانے کے خواہش مند ایک نیوز کے پوریم جواب دو میں گفتگو کرتے ہوئے بولے دوزہ سولہ میں ساؤنڈ ایشن گیم انڈیا میں نیرے چوپڑا کے ساتھ مقابلہ ہوا گیم بھائی چارہ سکاتی ہے چاہوں گا کہ نیرے چوپڑا پاکستان آئے پائنل میچ بارے گفتگو کرتے ہوئے بتایا رن اپ خراب ہونے پر بکتی طور پر پریشان ہوا سیکنڈ تھرو اچھا ہونے پر رن اپ بھول گیا